ایک ہی کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں اگر دیکھیں آپ نے پہلے حضور کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی ہاں اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتا ہے کہ اس میں حرام کی آمیدش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی لیکن یہ کنفرم کیسے پتا چلے گا آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاور دیکھی ہو نمبر ایک یا کوئی بہتی نیک پریزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آپ کو آخر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی تب ہوگا یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پر لگائی اور ناپاک چیز علیدہ ہو گئی کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا تب یہ ہوگا اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے باہر سے چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں یہ معتبر نہیں ہوتی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے آپ لپسٹک یوز نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کا تقوی ہے لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دے سکتے کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہے کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی لپسٹک یوز کرتی ہے اس کے لئے بالکل طیب اور حلال ہے اس پہ کوئی حرام کا فتوہ نہیں دے سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا یہ شرع اصول ہوتے ہیں جو ہم سیکھتے نہیں ہیں ہم اپنے کچھ اصول بنا کر اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جیسے علماء جو اصول کے روشنی میں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں انہیں سمجھتے ہیں میں تقوی کوئی ہو گیا تبھی تو ایسے بات بیان کر رہے ہیں تو بھائی یہ تقوی ہر جگہ نہیں چلتا ہے میں نے پاس ٹائم یہاں پہ ہوتا نہیں ورنہ میں تقوی کی پچاسوں چیزیں آپ کو ذکر کر دوں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا اور آپ صرف تقوی کے پیچھے چلیں گے جو علماء نے فتوہ بیان کیا یہ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا یہ آقا نعمت امامل سنت آلہ حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاور رضویہ میں اصول وضع فرمائے مرتب کی ہیں بڑی کتابوں میں سے نکال نکال کر ہم اپنے تخصص فیل فقم میں پڑھاتے بھی ہیں اس لئے یاد رکھیں چونکہ یہ لپسٹک کے اندر ناجائز کی آمیدش کنفرم نہیں ہے اس لئے اگر کوئی ناستعمال کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن وہ حرام کا فتوہ نہیں لگا سکتا جب آپ تقوی کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے کسی چیز سے ہٹتے ہیں آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں وہ تقوی آپ اپنی ذات کے ساتھ محدود رکھیں اس کو آپ کسی اور پر مسلط نہیں کر سکتے کوئی اور مسلمان اگر لگاتا ہے تو اس کو گناہگار یا حرام کام کرنے والا نہیں کہہ سکتے اس پر آپ گناہگار ہوں گے یہ اچھی طرح یاد رکھیں اللہ تعالیٰ والد کی توفیق تغفرمائے